اسلام علیکم میری پیاری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں سب کو رمضان المبارک اور جناب آج کی جو ویڈیو ہے وہ ون برینڈ ٹوٹوریل ہے اور کیا اسے کہتے ہیں ہم نے جو ہے نیٹ اینٹرین سکنڈی ہے آپ لوگوں کی ریکویسٹ تھی کہ ٹرانسپورمیشن کے علاوہ بھی میک اپ کر کے دکھائیں اور بہت ٹائم کے بعد ویڈیو بنائی ہیں آپ لوگ بہت بول رہے تھے کہ ویڈیو نہیں آرہی ویڈیو نہیں آرہی میری طبعہ ٹھیک نہیں تھی بچی کی بھی طبعہ ٹھیک نہیں تھی لیکن الحمدللہ اب ہم بہتر ہیں یہاں میں پکسی کا سیرم یوز کر رہی ہوں کیونکہ ان کی سکن نہ تو بہت زیادہ ڈرائے تھی اور نہ ہی آئیلی کومبینیشن سکن تھی مویسٹرائزر جو ہے وہ گلیم گلو کا یوز کر رہی ہوں میں پکسی کی پرائز بھی ٹین تھاؤزند ہے اور گلیم گلو مویسٹرائزر کی پرائز بھی ٹین تھاؤزند ہی ہے ان کی ویب سائٹ پہ آپ کو ففٹی پرسنٹ آف میں گزل بیوٹی کوسمیٹک سے مل جائے گا یہاں میں ریال کوسمیٹک والوں سے جو میں نے پرچیز کیا ہے سارا یہ جو انہانس بیوٹی کا برینڈ وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ریزنیبل برینڈ ہے اور میں کہتی ہوں کہ کوئی بھی ہائی برینڈ کو یہ ٹکر دینے والا برینڈ ہے تو یہاں جو ہے آج میں نے ان کا کیس کو کہتے ہیں آئی بیس یوز کیا بہت زبردست ہے جو جو چیزیں میں آپ کو ریکومنڈ کروں پلیز آپ وہ لیا کریں ایکسٹرا چیزیں لے کے آپ مجھے یہ نہ کہا کریں کہ یہ آپ کے فلاں بندے سے ہم نے لیا تھا اور یہ چیز اچھی نہیں نکلی بھی جو میں ریکومنڈ کروں بس وہ لے کیونکہ جو میں چیز ریکومنڈ کر رہی ہوں وہ میں کسی بیس پہ اس کو استعمال کرنے کے بعد ریکومنڈ کر رہی ہوں یہ منی پیلٹس جو ہیں یہ بھی میں نے انی سے خریدے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مطلب یہ خریدیں کیونکہ یہ عام آپ کو لوکل مارکٹ سے بھی مل جائیں گے بڈولی کے پیلٹ میں سے جو ہے میں نے سن گولڈ کلر لیا ہے جسے میں براو بون کو انہینس کروں گی ہر بار کی طرح ہم کریز بناتے ہیں اور پھر لائٹر اور پھر ڈارکر شیڈ لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں میں آپ کو 3D لگانے کا طریقہ بتاؤں گی یہ 3D جو ہم یوز کر رہے ہیں اس کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے میں نے پرپل بلو شیڈ لیا ہے کیونکہ جو ان کی میکسی کا شیڈ تھا یہاں سیلر جو ہے اگر ہمیں بہت زیادہ مطلب اس کو پرومیننٹ کروانا ہے شیڈ کو تو پھر ہم سیلر کے اندر لیش گلو مکس کریں گے ٹھیک ہے اور ہمارے آنکھوں کے نیچے بیس لگی ہوتی ہے پھر اس کے اوپر ہم مٹیلک شیڈ لگا دیتے ہیں پھر جو ہے گلو کو اور سیرم کو سوری سیلر کو مکس کر کے جب لگاتے ہیں تو ہماری آنکھوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اب مجھے یہاں لائٹ کبریج دینی تھی اس شیڈو کی تو میں نے سیلر یوز کیا ہے ٹھیک ہے انہینس بیوٹی کا ہی یہاں پہ میں کاجل یوز کر رہی ہوں یہ جو بلیک کاجل آپ لوگ بولتے تھے کہ آپ وائٹ اور بلیک کاشیز کے علاوہ کسی کا ریکومنڈ نہیں کرتی تو یہ بہت زیادہ میں نے اپنی ریال برائٹس پہ یوز کیا کر کے یہ وہ چیزیں ہیں جو میں یوز کرنے کے بعد ریال کلائنٹ پہ یوز کرنے کے بعد ان کا فیڈ بیک لینے کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں لیشز کو میں نے کٹ کر لیا ٹھیک ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آنکھیں اتنی بہت زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی آنکھیں ہیں ماشاء اللہ سے تو اس لیے جو ہے ان پہ ہم لیشز کو کٹ کر کے لگائیں گے اچھا لیش میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کو پکی لگانی ہے تو آپ کسی بھی پن کے ساتھ جو ہے پہلے باری ایک سی لائن لیش کی لگائیں گے اور اس کے بعد اوپر لیشز لگائیں گے ڈائریکٹ لیشز کے اوپر آپ نے لیش گلو لگانی ہے اچھا چنگز جو ہے وہ ابھی ہم نے نہیں لگائے یہ اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو لگا سکتے ہیں انہینسڈ بیوٹی کی ہی یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں فاؤنڈیشن اور اس فاؤنڈیشن کو یوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو بالکل جو میری مکس فاؤنڈیشن ہے اس کے جیسا اس کا جو ہے ٹیکچر ہے کوریج ہے اور یہ بھی میری طرف سے آپ کو ہنڈر پرسنٹ ریکومنڈڈ ہے یہ آپ خرید سکتے ہیں آپ کے پیسے زیادہ نہیں ہوں گے یہ میں نے اپنی ریل کلائنٹس پہ یوز کر کے ان سے فیڈبیک لے کے یہ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ورنہ آپ کو پتا ہے کہ میں کوئی ایسی چیز جو ہے آپ کو ریکومنڈ نہیں کرتی جس کا مجھے مطلب اگر ففٹی پرسنٹ بھی ریزلٹ نہیں آرہا تو میں وہ چیز یوز نہیں کرتی اچھا ان کے پاس شیئر جو ہیں وہ صرف دو ہی ہیں ایک تو فیر ہے اور دوسرا ڈارک اگر آپ دونوں شیئر لیتے ہو تو پھر آپ اس کو مکس کر کے کوئی بھی شیئر بنا سکتے ہو ادروائز جو ہے موسٹلی زیادہ لوگ جو ہے فیر کی ڈیمانڈ کرتے ہیں میں نے بھی اپنے پاس فیر رکھا لیکن اب میں نے ان کا ڈارک بھی منگوایا کیونکہ میرے پاس ہر طرح کی سکین آتی ہے تو مجھے وہ یوز کرنا پڑتا ہے ٹو فیس کا یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں کمپیک پاوڈر کمپیک پاوڈر آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں جو انہوں نے مجھے لوس پاوڈر کہا کہ آپ یہ یوز کر کے دیکھیں میں نے وہ خریدا لیکن مجھے وہ پسند نہیں آیا کیونکہ وہ اچھا نہیں لگا مجھے اس لیے جو ہے میں نے ویڈیو میں یوز بھی نہیں کیا کیونکہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں یوز کر لوں پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں نے یوز کیا ہے تو پھر آپ لوگ وہ چیز خرید لیتے ہو بے شک وہ میں ریکومنٹ کروں یا نہ کروں یہی انہینس بیوٹی کا جو ہے براو فیلر ہے یہ بھی آپ کو عام مطلب عام سائز کا ٹیکچر ہے جو ہم لوگ مس روز کا یا کوئی اور سٹی فلاور اس طرح کی کمپنیز کا یوز کرتے ہیں سیم ایز لائک یہ بلکل ویسا ہی ہے کوئی مطلب اتنا نہیں کہہ سکتی کہ بہت زیادہ وہ ہیں تو یہاں کرسٹین کے کنٹور پیلٹ میں سے میں نے کنٹورنگ کر لی ہے آپ یقین کریں کہ میں نے آج تک آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کاشیز اور بیوٹی فائب آمنہ کا بہت سارا پروڈکٹ یوز کیا ہے اور بہت سارے پیسے ان پر ضائع کی ہیں لیکن ان کے جو میں نے پروڈکٹس خریدے ہیں ابھی تک الحمدللہ میرا کوئی پیسہ ضائع نہیں ہوا اور جن لوگوں نے خریدے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت اچھے ہیں تو میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ اچھی چیزیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں یہ سارے میری پیلٹس تین میری پیلٹس ہیں یہ بھی میں نے ان سے ہی لیا ہوئے ہیں اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں تو لے لیں ادر وائز یہ عام آپ کو مل جاتے ہیں اچھا بلش اس دفعہ ہم نے بہت زیادہ ہیوی نہیں لگایا اور جو فل ریکومنٹ کرنے والا ہنڈر پرسنٹ بلکہ تھاؤزن پرسنٹ ریکومنٹ کرنے والی چیز ہے نا وہ یہ ہے وگور کے بعد میں کہتی ہوں جو بوم شائن مجھے اس کی ملی ہے اس کے لیے آپ کو ہائی لائٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے اتنا زبردست قسم کا یہ وگور کو بھی کاٹ گیا ہے مطلب میں نے جب یہ پروڈکٹ ریال کلائنٹس پر یوز کی ہے جو مجھے فیڈبیک آیا نا یقین کریں کہ دل خوش ہو گیا تو پھر میں نے سوچا کہ یہ ایک پروپر ویڈیو بنا کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے تاکہ آپ لوگ بھی اسی طرح کا اچھا اچھا پیارا پیارا میک اپ کر سکیں اور اپنے کلائنٹس کے اچھے سے فیڈبیک لے سکیں شائن آپ دیکھ لیں یہ بالکل وہ جو انسٹاگرام پہ وہ فیلٹر لگا لگا کے لگا لگا کے آپ کو اس طرح کا میک اپ دکھاتے ہیں تو ہم فیلٹر نہیں لگاتے ہیں ہم اپنے میک اپ کا ہی فیلٹر یوز کرتے ہیں اپنے میک اپ سے ہی فیلٹر کر دیتے ہیں چہرے کو کیونکہ اگر ہم لوگ فیلٹر لگائیں تو زیادہ اسی بات ہے پھر وہی بات آ جاتی ہے آپ کو میرے یہ کالے کالے ہاتھ نظر نہ آئے یہ بھی گورے ہو جائیں تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ فیلٹر کم یوز کریں اور جو اوریجنل آپ اپنے میک اپ سے خوبصورتی دکھا سکتے ہیں وہ دکھائیں جو آپ کے میک اپ کرنے سے اور ریڈی فیلٹر لگ جاتا ہے نا فیس پہ مطلب میک اپ کا مطلب کیا ہے کہ آپ میک اپ ہی ایسا کر دے کہ فیلٹر کی ضرورت ہی نہ پڑے کسٹمر کو پھر بھی سنیپ چیٹ سے اور دوسری تیسری بیوٹی کیم سے تصویریں لینی پڑے میک اپ کے بعد بھی تو کیا فائدہ اچھا یہاں پہ جو ہے میں یوز کر رہی ہوں جو دوسری چیز ان کی ہائلی ریکومنڈ میں کر سکتی ہوں وہ ہے کاشیز کی ٹکر کا یہ وائٹ کاجل اور بلیک کاجل مطلب جو ان کا وائٹ کاجل ہے وہ اتنا زبردست ہے کہ میں کاشیز کو بھول گئی ہوں کہ میں کہتی تھی کہ آج تک میں نے کبھی کوئی وائٹ کاجل اور بلیک کاجل ریکومنڈ نہیں کیا تھا کاشیز کے علاوہ کیونکہ مجھے آج تک کوئی اچھا ملا ہی نہیں تھا لوئر لیش پہ بھی جو ہے میں نے ہلکا سا شیڈ وہ جو اوپر لگایا تھا وہی ہم نے نیچے لگا دیا بوب کا مسکارہ لگا رہی ہوں اور ان کا جو بلیک کالر کا کاجل ہے وہ آپ آنکھوں کے اوپر یعنی کہ ایزا لائنر بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو آپ ایزا کاجل بھی لگا سکتے ہیں بس کوشش یہ کریں کہ بہت زیادہ آئیس جو ہے وہ وارٹری نہ ہو ٹھیک ہے اس کے اب زیادہ سے بات ہے کتنی بھی وارٹر پروف چیز ہوگی لیکن آپ اس کو پانی کے اندر رکھے تو نہیں نہ لگا سکتے ایک بار یہ ڈرائے ہو جائے نا تو یقین کریں یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا میں کہتی ہوں ان کا بلیک اور وائٹ کاجل جو ہے اور دوسرا ان کا یہ جو خوبصورت سا بلش تھا یہ میری طرف سے جو چیزیں میں یوز کر رہی ہوں اور آپ کو بتا رہی ہوں یہ نہ ہو کہ آپ علم بللم کچھ بھی لے لیں اور کہیں کہ آپ نے کہا تھا اور میں نے کچھ نہیں کہا تھا سٹی کلر کی یہ ہے لپسٹک جو میں یوز کر رہی ہوں آج ہم بہت ہی لائٹ سا جو ہے وہ شیئر لگائیں گے مطلب بہت زیادہ ڈرک نہیں کیونکہ آپ لوگ نے کہا تھا کہ آپ ڈرک لپسٹک لگاتی ہیں تو آج میں نے کوشش کی کہ میں بالکل لائٹ سی لپسٹک لگاؤں اور یہ ہمیں باہر امریکہ سے جنہوں نے بھیجوایا تھا شائنر بہت اچھا تھا اچھا 3D کا یہ والا شیئر میں نے یوز کیا ہے اور اس کا آپ ریزلٹ دیکھ لیں ابھی میں نے لائٹ کوریج دی ہے اگر آپ کو ہائی کوریج چاہیے تو جس طرح میں نے بتایا آپ پیسے یوز کریں اور اس کے بعد یہ چنگز ہیں یہ اپشنل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ کسٹمر کو چنگز بہت پسند ہوتے ہیں اور وہ ضد کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں چنگز لگائیں تو پہلے میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ ویڈاوٹ چنگز ان کی لک آپ کو کیسی لگ رہی ہے ماشاءاللہ سے مجھے یہ ایسے ہی بہت اچھی لگ رہی تھی لیکن چنگز لگانے کے بعد سب کی اپنی اپنی چوئیز ہوتی ہے چنگز لگانے کے بعد کچھ کو بہت اچھا لگتا ہے اور واقعی کچھ کی آئیس بہت پیاری لگتی ہے چنگز لگانے کے بعد تو سیمپل بھی ایسی بات ہے یہ آپ نکاح میں بھی اس طرح کا میک اپ کر سکتے ہیں انگیجمنٹ میک اپ بھی اس طرح سیمپل دے سکتے ہیں بلیمے کا میک اپ بھی اس طرح سیمپل دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ چاہیں تو چنگز لگا لیں چنگز کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی لک تھوڑی ہیوی ہو جاتی ہے اگر سیم ایس لائک آپ بلو چنگز نہیں لگانا چاہ رہی ہیں تو پھر آپ اس کے اوپر چنگز کے اندر وہ سارے گولڈن سکن اس طرح کے ہیں وہ بھی اگر آپ لگائیں تو وہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہے اور کیسے کو کہتے ہیں آپ لوگوں نے انسٹاگرام پہ اتنے زیادہ میسیجز کیے اور میرے یوٹیوب کمنٹ بوکس میں بھی اتنے زیادہ کمنٹس تھے کہ ویڈیو کیوں نہیں آرہی کیوں نہیں آرہی تو الحمدللہ بچی میری اب بہتر ہے آپ لوگوں کی دعاوں سے اور میرے انسٹاگرام کو بھی فالو کر لیا کر رہے ہیں ساتھ ساتھ تو ایسے میں نے کبھی کہا نہیں ہے چلیں اس پر بھی تھوڑے سارے میرے جو ہیں فالورز آ جائیں گے ویڈیو کیسی لگی لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا کمنٹ بھی کیجئے گا اور اللہ حافظ